السلام علیکم آج جس فلم کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ سال 1968 میں ریلیز ہونے والی وہ فلم تھی جو 98 نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا کچھ بیرن کنا یا کنیا اس کا مطلب ہے کچھ بیرن کی بیٹی یہاں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا بہرحال اس کے یہ دو مطلب ہیں جو بھی مناسب ہو یہ ہمارے بگلہ دیش والے بھائی بہتر جانتے ہیں ستی ورک شاپ کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار فتح لوہانی تھے جس کی کہانی اسگر گورک پوری نے لکھی فلم کے ہدایتکار نور الحق بچوچو تھے اکس بندی کا کام عبدالسامت نے انجام دیا بنگالی زبان کی یہ فلم ڈھاکہ کے ڈھاکہ فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پہ ہیں آپ کے لیے انیس سو اٹالیس سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی فلموں کی مکمل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت تو ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کریسنٹ ہسٹری کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلمی دنیا میں اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائے اداکاروں میں رزاک سچندہ سمد سکانتو بیبی زمان نسیمہ خان رزیہ چودری امجد حسین دلیب بسواس بدر الدین زہرت آرہ سلطانہ اور چاند پربھاشی شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کس گلوکار نے اس فلم کے گانے گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقیار نے اس کی دھنے ترتیب دیں آئیے دیکھتے ہیں مینہ بشیر محمد النبی محمد علی صدیقی الطاف محمود اور سبینہ یاسمین کے گائے گانوں کی شاعری اختر یوسف نے کی جن کا موسیق علی حسین نے ترتیب دیا ناظرین یہ فلم چار اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ کو مشرقی پاکستان میں ریلیز کی گئی دھاکہ کے آزاد اور ملن سینما میں اس فلم کو عوام کے لیے پیش کیا گیا مگر یہ فلم صرف اتنا بزنس کر پائی کہ مقامی سطح پر پروڈیوسر کے پیسے پورے کر گئی مگر کسی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی تو یہ تھا فلم کچھ برن کونہ یا کنیا کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ